ہیلو دوستو دسرے کا پر وہ پورے بھارت میں بڑے ہی دھوم تھام سے منایا جاتا ہے پورانی کتھاؤ کے نزار اس دن بھگوان سری رام نے راون کا وط کیا تھا اور اسی خوشی میں دسرہ منایا جاتا ہے اسے آدھرم پر دھرم کی جیت کے روپ میں منایا جاتا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں دسرہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو ساید ہی آپ جانتے ہوں گے تو چلی شروع کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے اگر راون کا وط سری رام نے نہیں کیا ہوتا تو سوری ہمیزہ کلیر ڈوب جاتا ایسا کہا جاتا ہے کہ نوراتری میں ماں اپنے ماں کے آتی ہے اور دسوے دن ان کی ویدائی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ نوراتری کے دسوے دن ماں کو ویچرجت کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ پہلی بار دسرہ محصور کے راجہ کی راج میں ستروی ستابدی میں منایا گیا نمبر چار بھارت کے علاوہ اس دوہار کو بانگلہ دیس اور نیپال میں بھی منایا جاتا ہے ملیسیا میں بھی لوگ دسرے کو بڑے ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں ملیسیا میں اس دن راشتری آؤکاس ہوتا ہے نمبر پاس ویجا دسمی کے نام سے بھی دسرہ کو منایا جاتا ہے ویجا دسمی کا عرض ہوتا ہے دسوے دن کی ویجائی ایسا کہا جاتا ہے کہ نوراتری کے بعد دسوے دن ہی ماں درگا نے مہیزہ سر رکھچت کا وط کیا تھا نمبر چھے اس دوہار کو موسم بدلنے سے جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے دسرہ سے سردیوں کی شروعات ہوتی ہے یا خریب کی کھیتی کا موسم بھی ہوتا ہے خریب کی کٹائی ہوتی ہے اور دیوالی کے بعد ربی کے بوائی شروع ہوتی ہے نمبر ساتھ ایسی بھی ماننیتا ہے کہ دسرہ کی دن راجہ آسوک نے بہت دھرم اپنایا تھا کہا جاتا ہے کہ اسی دن ڈاکٹر امبیٹکر نے بھی بہت دھرم اپنایا نمبر آٹھ راون جیو تیس کا پراکنڈ ویدوان تھا اپنے پوتر کو عجی بنانے کے لیے انہوں نے ناؤگرہوں کو آدیش دیا تھا کہ وہ ان کے پوتر میں گنات کی کنڈلی میں سہی طرح سے بیٹھے سنی مہاراج نے بات نہیں مانی تو انہیں بندی بنا لیا نمبر نو راون کے اصوک واتکا میں ایک لاکھ سے ادھیک اصوک کے پیڑ کے علاوہ دیویہ پسپ اور فلو کے ورکچ تھے یہی سے ہنمان جی نے آم لے کر بھارت آئے تھے اپیاس کرے گا تو اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کی مریتی ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے دسرہ اور راون سے جوڑے کچھ دلچسپ باتیں تو دوستو کیا آپ کے سہر میں دسرے کا توہار دھوم دھام سے منایا جاتا ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں بائی